ناظرین پی ٹی آئی کارکونہ کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ سیکنڈر میں نام آنے پر وزیر آدم کے معاملے خصوصی ظلفی بخاری نے اسطیفہ دے دیا ہے اب وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے راولپنڈی رنگ روڈ سیکنڈر کی انکوائری میں قصور بار ثابت ہونے پر کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی جبکہ ڈی سی اٹکس میں دیگر اندرامی افسران کے تبادلے کر دیئے گئے تھے ظلفی بخاری نے توجیح بیش کی ہے کہ میرے قائد عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر کسی انکوائری میں کسی کا غلطی جو صحیح نام آ جائے تو اسے انکوائری مکمل ہونے تک عوامی حدے پر رہنے کا کوئی حق کافل نہیں ہے ظلفی بخاری کے بعد اب کس کی باری ہے کیا وزیر حوابالی غلام سرور خان بھی اپنے قائد عمران خان کے فرمان کی پیڑے بھی کریں گے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے قریب ممنوع علاقوں میں سیبل ایوییشن کی طرف سے متبدد ہاؤسن سوسائٹیوں کو تعمیرات کی اجازت کے لیے این نو سی کس نے دلوائی غلام سرور خان کو رنگ روڈ کے معاملے میں کس نے گھسیتا اور کس نے گہری کھائی کی طرف اشارہ کیا نئے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں چیرمن نیب جستس نیٹائر جوید اقبال نے رنگ روڈ سکنڈل کی انکوائری کی مزوری دے دی ہے جس کا وفاقی وزیر حوابالی غلام سرور خان نے بھی خیر مقدم کیا ہے